سرورسیس اسپتال میں خراب لفٹ سے متعلق کیس ادارت نے لفٹ کو فاعل کرنے کا حکم دے دیا ہے عمل درامت ریپورٹ طلب لفٹ لگانے والی کمپنی کے سی او کو 29 اگسٹ کو طلب کر لیا تفصیلات جان لیتے ہیں عمر شاکر سے عمر شاکر سی ای او کو تو 29 اگسٹ کو طلب کیا گیا یہ بتائیے گا کہ ریپورٹ کب تک جمع کروائے جائے گی درامت ریپورٹ فوری طور پر عدالتی حکمات پر عمل درامت کر کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس بیاں ساکیب نصار کے چیمبر میں پیش کی جائے گی آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس بیاں ساکیب نصار نے سروس اسپتال کی لفٹیں فال نہ ہونے کے معاملے پر کیس کی سماعت کی عدالت نے فوری طور پر سروس اسپتال کی خراب لفٹیں فال کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ میں کمپنی لفٹیں لگانے والی کمپنی کے چیف اگزیکٹیو آفیسر کو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے سروس اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمود عیاز عدالت کے روگرو پیش ہوئے عدالت کو بتایا کہ سروس اسپتال کی تمام لفٹیں خراب ہیں جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے عدالت میں موجود ڈاکٹر سلمان نے عدالت کو بتایا کہ اسی کمپنی نے لاہور کے میو اسپتال میں بھی لفٹیں لگائیں تھیں جو کہ خراب ہو چکی ہیں عدالت میں سخت برمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک دیئے کہ کیوں نہ معاملہ نیپ کو بچوا دیا جائے سماعت کے دوران کمپنی کے وکیل عدالت میں موجود تھے عدالت نے ان سے استفتار کیا کہ بتائیں کہ چیف اگزیکٹیو آفیسر کہاں پر ہیں عدالت کو بتایا گیا کہ کمپنی کے سی ای او اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں تاہم ستائیس آگست کو ان کی واپسی گئے جس پر چیف اگزیکٹیو آفیسر کہ چیف اگزیکٹیو آفیسر کو بتا دیں عدالت نے ان لفٹس کو فال کرنے کا حکم دے دیا ہے شکریہ عمر ساکھیر آپ کا